تیل عبیب سے خبر آ رہی ہے ایک بڑے دھماکے کی حالانکہ یہ خبر ابھی کنفرم نہیں ہے ابھی اخباروں میں نہیں آئی ہے ٹویٹر ہینڈلز پہ یہ خبر چل رہی ہے کنفرم جیسے ہی ہوتی ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا بڑی خبر یہ ہے کہ ایک چرچ کے اوپر حملہ کیا ہے اسرائیل نے اب تک مسجدوں کے اوپر تو حملے کیا ہی تھے لیکن لیبنان میں ابھی کسی چرچ پر حملہ نہیں کیا تھا چرچ پر حملہ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر امریکہ نے پہلی بار اسرائیل کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح سے گزہ میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ غلط نہیں ہے اس کو ترنت روکنا ہوگا اور ہزباللہ کے حملے لگاتار اتنے تیج ہو رہے ہیں کہ ناردن اسرائیل میں لوٹنے کا چھوڑیے وہاں سے سولہ ہزار سے زیادہ لوگوں کے کیمپوں میں چلے جانے کی خبر ہے یہ اور اس سے جڑی ہوئی دھیر ساری خبریں لے کر حاضر ہوں دیکھتے رہیے پورا ویڈیو نمشکار میں اشوک کمار پانڈے اور سواگت ہے آپ کا ٹی سی ایچ پر حاضر ہوں اسرائیل لیبنان فلسطین میڈل اسٹ اور اس کے بہانے ساری دنیا کے خبریں لے کر آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جولائی میں ایک ویڈیو آیا تھا اور وہ ویڈیو جو تھا وہ ڈرون ویڈیو تھا ڈرون نے جو ویڈیو بنایا تھا ہزباللہ کے لیے حپوپ کا تین پارٹ میں وہ ویڈیو آیا تھا حپوپ ڈرون سے بنایا ہوا اور اس میں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ ناردن اسرائیل کے جو بیسج ہیں خاص طور پر جو ان کا اکلوتا سب سے بڑا بیس ہے رماڈ ڈیویڈ بیس جو ان کا آرمی بیس ہے اس کی ساری جانکاری ہزباللہ کے پاس ہے اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہوا تھا کہ حسن نصر اللہ کو مارا گیا تھا اور اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ پوری لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے لیکن اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جانکاریاں کام آ رہی ہیں جنگ لگاتار تیج ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ لگاتار ہزباللہ ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے اور ٹھکانوں پر نقصان ہو رہا ہے اگر آپ اسرائیلی میڈیا سرچ کریں گے اسرائیلی میڈیا پر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو روز خبریں ملیں گی آج کی بھی خبریں ہیں کہیں دو لوگوں کے مارے جانے کی کہیں چار لوگوں کے مارے جانے کی تو جو دعویٰ کیا گیا تھا حسن نصر اللہ کے مرنے کے بعد کل اسرائیل کے برحان منطری نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں کہا کہ نصر اللہ کو ہم نے مار دیا ہے اس کے بعد والے کو مار دیا ہے اس کے بعد والے کو مار دیا حالانکہ نام نہیں لیا اور آئی ڈی اف ابھی تک کنفرم نہیں کر پایا ہے کہ جو وہ دعویٰ کر رہا تھا وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن اس کے بوجود ایک سیکولاجکل وار فیئر میں بنجامی نتانیہو نے بہت کلیر کہا یہ سارا کچھ جس سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ حسن اللہ کا پورا کمانڈ ختم ہو گیا ہے اب امریکہ سے لے کے دنیا کے جتنے بھی انیلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن اللہ کا کمانڈ کہیں سے ختم نہیں ہوا ہے نیا کمانڈ ڈبلپ ہو گیا ہے اور کیوں کہہ رہے ہیں وہ اگر کل کے صرف بات کریں تو سو سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں اسرائیل کے اندر اور یہ سارے کے سارے ہائیفا کے آس پاس ہائیفا جو ان کی پورٹ سٹی ہے اس کے آس پاس فائر کیے گئے ہیں اور زیادہ تر نشانے پر لگے ہیں بیلڈنگز پر لگے ہیں ائر بیس کے ٹھکانوں پر لگے ہیں ملٹری کے ٹھکانوں پر لگے ہیں جس کے خبر لگاتار اسرائیلی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ پر سکتے ہیں اب اگر کمانڈ ختم ہو گئی ہوتی تو لگاتار چار پانچ دن ہو گئے روز سو سے زیادہ راکٹ اور مسائلیں فائر کر پانا ہزباللہ کے بس کی بات نہیں تھی اور خاص طور پر تب جب لگاتار بیرد کے اندر الگ الگ علاقوں پر اسرائیل بم گرا رہا ہے لگاتار کل بھی دھمکی دی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی ندنیاہو نے دھمکی دی تھی کہ ہم گزہ کی طرح نہ جھیلنا پڑے آپ لوگوں کو یہ چاہتے ہیں یعنی اگر لڑائی چلتی رہے گی تو ہم گزہ یسی حالات کر دیں گے وہ کوشش وہ کر رہا ہے لگاتار جو اس کی تھیری ہے اس کے حساب سے جو عام لوگ ہیں عام شہری ہیں عام گھر ہیں ان پہ وہ بم گرا رہا ہے اور اتنے سب کے بوجود زمین پر وہ ایک قدم بڑھ نہیں پا رہا ہے ناردن اسرائیل میں لگاتار حملہ ہو رہا ہے جب یہ لڑائی شروع ہوئی تھی تو اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا ایم ہے ناردن اسرائیل سے جو لوگ لوٹ کر آ گئے ہیں یعنی اپنا گھر چھوڑ کر نکل گئے ہیں ان لوگوں کو دوبارہ ان کے گھروں میں بھیجنا اور ابھی کی کنڈیشن آپ دیکھیں گے تو سولہ ہزار اور جو چھاتروں سے علاقے میں ہیں ان چھاتروں سے خالی کروایا جا رہا ہے ناردن اسرائیل یعنی لوٹنا چھوڑ دیجئے سولہ ہزار اور لوگ ناردن اسرائیل کا علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور نبے سکول ہے جن کو نقصان پہنچا ہے اس گولہ باری میں یعنی کی وہ جو ایم تھا ناردن اسرائیل میں لوگوں کو واپس لے آنے کا جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ ایم کہیں سے اگر پورا نہیں ہو پا رہا ہے لگاتار حضباللہ حملے کر رہا ہے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس کا بیس ختم ہو گیا ہے یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ سائیکولاجکل وارفیر کا طریقہ ہے کہ آپ لگاتار ان کے گھروں پر حملہ کیجئے اسپتالوں پر حملہ کیجئے جو لوگ مدد کر رہے ہوں امداد پہنچا رہے ہوں ان لوگوں پر حملہ کیجئے تاکہ بڑی گور تصویریں آتی ہیں بڑی بری تصویریں آتی ہیں ٹوٹے ہوئے گھر لوگ یہاں سے وہاں بھٹک رہے ہیں اور دنیا کو لگتا ہے اسرائیل لگاتار جیتتا چلا جا رہا ہے لیکن سفلتا تو تب مانی جائے گی جب آپ لبنان کے اندر گھس گئے ہوتے ہیں سفلتا تو تب مانی جاتی جب حزباللہ لگاتار حملے نہیں کر پاتا حزباللہ لگاتار ختم ہوتا جاتا ہو الٹا رہا ہے آپ اندر گھس نہیں پا رہے ہیں حزباللہ لگاتار حملہ کر رہا ہے ظاہر ہے کہ جنگ جیتنے جیسی کوئی کنڈیشن تو فیلحال آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا جان اور مال دونوں کا نقصان ہو رہا ہے اب اسرائیل نے کہنا شروع کیا ہے کہ اس کے جو ریجڈینشیل ٹھکانے ہیں رہائشی علاقے ہیں وہاں پر حملہ ہو رہا ہے آپ رہائشی علاقوں پر لگاتار حملہ کریں گے تو حزباللہ کو کب تک روک پائیں گے لیکن اس کے پیچھے ایک ریجن ہے اپنے تمام رہائشی علاقوں کو آرمی کے پرپس سے یوز کرتا ہے اسرائیل یہاں تک کی ہائفہ کی جو انورسٹی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کے چھت پر انہوں نے ملٹری بیس بنایا ہوا ہے تو اب اگر اس ملٹری بیس پر حملہ ہوگا تو ظاہر طور پر ہائفہ انورسٹی پر بھی نقصان پہنچے گا تو آپ جو یہ یومن شیلڈ والی تھیری آپ نے ڈیبلپ کی ہوئی ہے کہ آپ ہر جگہ یومن شیلڈ بنا کر رکھیں گے اور جب کوئی حملہ کرے گا اس یومن شیلڈ کو نقصان ہوگا تو آپ کہیں گے وہ ہمارے جان مال کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ کب تک چل پائے گا خاص طور پر تب جب آپ گزہ کے اندر سیریا کے اندر بیرود کے اندر لگاتار ایڈنشل بیلڈنگ گرا رہے ہیں تو ادھر کے جو حملے ہوں گے ان کا بھی آج نہیں کل اس طرح کا نقصان ہونا ہے اس لئے اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اس کے لئے ذمہ دار آپ کی وہ تھیری ہے آپ کی وہ پالیسی ہے جس میں آپ لگاتار دوسرے جو ملک ہیں جن سے آپ کی لڑائی چل رہی ہے ان کے رہائشی علاقوں کو خالی کروانے کی بات کرتے ہیں رہائشی علاقوں پر حملہ کرتے ہیں اب اس سمیں ناردن گزہ میں لگ بھگ چار لاکھ لوگ فسے ہوئے ہیں اور وہاں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جاولیہ جو کیمپ ہے وہاں سے لوگوں کو ہٹنے کہا جا رہا ہے جہاں جہاں کہا گیا کہ یہاں ہٹ کے جاؤ یہاں پر سیف رہو کہ ہر اس جگہ پر حملہ کیا جا رہا ہے جب یہ کھلا جنوسائیڈ آپ چلا رہے ہیں تو کل کو ادھر سے بھی جو حملے ہوں گے اس میں آپ کو جھیلنا پڑے گا اسی بیچ میں اسرائیل کا ایک جنرلس گرفتار ہوا ہے بیروت میں ابھی بہت ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جاسوسی کرنے کے لیے وہاں پر گیا تھا ویسے لیبنان کے کسی بھی آدمی کو بنا عزازت اسرائیل یا اسرائیل کے کسی آدمی کو بنا عزازت لیبنان گھسنا جو ہے وہ قانونی اپراد ہے تو اسی اپراد میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے یہ آدمی اس کے پاس برٹس پاسپورٹ ہے اس کے پاس یہاں کا بھی پاسپورٹ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی جاسوسی کرنے ہسا ہوا تھا اس کے پہلے بھی ایران میں کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس لیے کیونکہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے تو دھیرے دھیرے جو اسرائیل کا جاسوسی نیٹورک ہے اس کو بھی حزباللہ نقصان پہنچا رہا ہے اس کو بھی نشانہ بنا رہا ہے ادھر ہوتھی کا حملہ لگتار جاری ہے ایک جہاج انگلینڈ کا جو لائیبیریا جا رہا تھا اس پر حملہ کیا ہے ہوتھی نے اور اس کو بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے یہ خبر بھی کئی جگہ آئی ہے جب میں اپنے ویڈیوز میں بار بار کہتا ہوں کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے تو بہت سارے لوگ بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں بہت سارے لوگ مزاک اڑاتے ہیں کہ یہ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ کبھی میں اپنے حوالے سے نہیں کہتا ہوں کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے جو ایکسپورٹس ہیں وہاں کے کئی بار اسرائیلی کئی بار باہر کے ان ایکسپورٹس کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں اور دوسری بات کہ اس بات پر لگاتار پوری میڈیا میں ڈسکشن چل رہا ہے جو آپ آرٹکل دیکھ رہے ہیں آن لائن آرٹکل ہے یہ جس کی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کا لنک بھی آپ آرام سے دھونڈ کے پڑھ سکتے ہیں یہ بہت ڈیٹیل میں انالسس کرتا ہے کہ آخر اسرائیل کا وجود سنکٹ میں کیوں ہے پہلی بات تو یہ بتانے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ امریکہ جب تک مدد نہ کرے تب تک اسرائیل ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے پچھلے ایک سال کی بات کریں تو امریکہ نے 22.76 یعنی 22.76 بلین ڈالر اسرائیل کی مدد کی ہے اگر یہ مدد نہیں ہوتی تو اسرائیل ابھی تک سسٹین نہیں کر پاتا دوسری بات اسرائیل کا جو پورا کا پورا آپ کے سمجھ میں آئے کہ کیوں اسرائیل سنکٹ میں ہے اسرائیل کے پیچھے پورا لاجک یہ ہے کہ جیو لوگوں کے لیے یہودی لوگوں کے لیے ایک ہوملینڈ چاہیے اب اگر ایک دھرم کے لوگوں کے لیے ہوملینڈ چاہیے تو وہاں پر اس دھرم کے لوگوں کا بہومت ہونا بہت ضروری ہے اگر ابھی کی کنڈیشن دیکھیں گے تو اسرائیل کی جو جنسنکھیا ہے وہ ہے لگ بھگ دس ملین یعنی ایک کروڑ اس ایک کروڑ میں سیون پوائنٹ تھری ملین جیو ہیں اور ٹو پوائنٹ ون ملین عرب ہیں جس میں ہر طرح کے عرب شامل ہیں اب اس میں آپ جوڑ لیجے جس فلسطین پہ وہ لگاتار قبضہ کرتا جا رہا ہے فائی پوائنٹ ون ملین وہاں پہ فلسطینی ہیں ان دونوں کو آپ ملا دیں گے تو سیون پوائنٹ ٹو ملین یعنی بہتر لاکھ ہو جائیں گے آپ کے عرب اور فلسطینی جبکہ کیول سیون پوائنٹ ٹری یعنی تیہتر لاکھ جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں تو تھوڑا سا ان کی سنکھیا جادہ ہوگی اب اگر آپ اس میں دیکھنا جوڑنا شروع کریں کہ اس جنگ کے بعد کیسے اسرائیلی لگاتار وہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی دنیا میں کہیں آپ پیدا ہوئے ہوں اگر آپ یہودی ہیں تو آپ آپ کو اسرائیل کی سیڈجنشپ مل جاتی ہے میں آنکڑے بتا رہا ہوں اس کو سنیے گا اس تیہتر لاکھ میں تقریباً ساڑھے تین لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کسی نہ کسی یوروپی یونین کنٹری کی یعنی یورپ کے کسی ملک کی سیڈجنشپ ہے اس کے علاوہ دو لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس امریکہ کی سیڈجنشپ ہے یعنی سیون پوائنٹ تھری لاکھ جو آپ کے جیو ہیں اس میں اگر آپ یہ جوڑ دیجئے تو ساڑھے پانچ لاکھ ایسے ہیں جن کے پاس دوسرے ملکوں کی سیڈجنشپ ہے جو بچے اس میں سے پندرہ لاکھ لوگ یعنی ڈیڑھ میلین لوگ جو ہیں وہ رشیان اوریجن کے ہیں ان میں سے زیادہ تر کے پاس رشیہ کا پاسپورٹ ہے اب رشیہ نے تو کہی دیا ہے کہ جو ہمارے پاسپورٹ کے لوگ ہیں وہ نکل کے رشیہ میں آ جائیں کیونکہ اسرائیل ایک خطرناک ملک ہو گیا ہے لگاتار حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ ریزرب میں جن کو رکھا گیا تھا جو دوسری دوسری نوکریوں کرتے تھے وہ سارے کے سارے آرمی میں بھر گئے دوسری نوکریوں میں لیبر کی کمی ہوئی اور وہی لیبر کی کمی ہندوستان سے سری لنکہ سے اور دوسرے ملکوں سے وہاں پر لیبر بلا کر کیا گیا اب ہو یہ رہا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے وہاں پر سب سے ایک بہت ایمپورٹنٹ جو وہاں کا بزنس تھا وہ تھا ٹوریزم کا وہ ایٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ گر گیا ہے لگاتار ایکانومی میں ڈاؤن فال ہو رہا ہے لگاتار لوگوں کا بزنس ختم ہو رہا ہے اور پچھلے دو سالوں میں ابھی تک تقریباً ستر ہزار کے آس پاس لوگ اسرائیل چھوڑ کے پرمانینٹلی جا چکے ہیں اس کے علاوہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ لوگ ایسے ہیں جو پرمانینٹلی تو نہیں گئے ہیں لیکن جنگ کے ماحول میں دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں ڈیڑھ ملین میں نے آپ کو بتایا پندرہ لاکھ جو رشیان انکو رشیہ اپنے ہاں بلا رہا ہے اور جنگ چلتی رہی تو یہ جن کے پاس بریٹش اور امریکہ کے پاسپورٹ ہیں ان میں سے بڑی سنخیہ میں لوگ چلے جائیں گے یعنی پہلی بات تو یہ کہ جو جیو ہیں یہودی ہیں ان کی جن سنخیہ وہاں کے جو عرب ہیں ان سے کم ہو رشتہ بنا اب کنڈیشن یہ ہے آپ کو یاد ہوگا جب برکس کی سمیٹ ہوئی تھی تو ہندوستان میڈل اسٹ اور امریکہ کو لے کر ایک روٹ کی بات ہوئی تھی اس میں خاص طور پر UAE نے کافی پیسہ لگایا تھا سعودی عربیہ نے کافی پیسہ لگایا تھا پورا سی روٹ بننا تھا ٹرین لنکیج بنی تھی یعنی ایک پورا بزنس کا روٹ بننا تھا انڈیا سے لے اور سی امریکہ تک جو سب سے اعدہ فائدہ من تھا اسرائیل اور ہندوستان کے لئے اب کنڈیشن یہ ہو گئی جب سے جنگ چل رہی ہے پہلی بات سعودی عربیہ نے کہہ دیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا رشتہ تب ہی نارمل ہوگا جب فلسطین کو آزاد کرے گا جب تک فلسطین کی پرابلم چل رہی ہے ہم رشتے کو نارملائز نہیں کریں وہ پورا روٹ بند پڑا ہے اس روٹ پر آگے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جس روٹ کو لے کر اسرائیل بہت آتی سب اسرائیلیوں کے ذر خرید ہیں لیکن اگر ووٹر جس طرح سے وہاں پر لگاتار بدل رہے ہیں جس طرح سے سوال لگاتار اٹھ رہے ہیں آنے والے کچھ سمیوں میں امریکہ کے ایک بڑے حصے کے پولیٹیش کھڑے ہوکے اسرائیل کے خلاب بولنا شروع کریں گے کیونکہ ایک امریکن پولیٹیش نہیں کہا تھا سب سے امپورٹنٹ اگر کچھ ہے وہاں پر تو ایک طرف چائنا اور رشیا لگاتار میڈل اسٹ میں اور ساؤت میں لگاتار اپنا انویسمنٹ بڑھاتے جا رہے ہیں دوسری طرف اسرائیل کے جو دوست ہیں ان کے نمبرز میں لگاتار کمی ہوتی جا رہی میں میں پولینڈ سے آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں پولینڈ کے ایک ایمپی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کب تک ہولوکاسٹ سے بلیک میل ہوتے رہیں گے اسرائیل ٹیروریسٹ بن چکا ہے تو جو ہولوکاسٹ ہوا تھا یہودیوں کو مارا گیا تھا اس کا ایک گلٹ یورپ کے اندر امریکہ کے اندر ہمیشہ رہا جس کا فائدہ انٹی سیمیٹیزم کہہ کے لگاتار اٹھاتا رہا اسرائیل لیکن وہاں بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ستر پچھتر اسی سال ہو گئے اس گھٹنا کو کب تک اس گھٹنا کے گلٹ میں رہیں گے اور جو کچھ اسرائیل کر ہیں امریکہ ہے کناڈا ہے اور ان ساری جگہوں پر لگاتار اسرائیل کے خلاف جنمت بن رہا ہے جو آج نہیں تو کل پولیٹیکل لوگوں کو بھی پربابت کرے گا ان ساری کنڈیشن کو آپ دیکھئے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اسرائیل کے وجود پر جو خطرہ ہے وہ ریال خطرہ ہے ابھی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا میتنیاہو اپنی گدی بچانے کے لیے جتنا بھی تماشا کر لے لیکن ساری دنیا میں اس کے اثرات پڑھ رہے ہیں ایک اگزامبل بس آپ کو دے دوں یونائیٹیڈ نیشن ایک ایسی جگہ ہے جہاں امریکہ نے ہمیشہ 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 اسی لیے اسرائیل وہاں سے کچھ بھی ہوتا ہے بچ کے نکل جاتا ہے میری اپنی یاداشت میں پہلی بار ایسا ہے کہ کل یونائیٹیڈ نیشن کے بھیتر بیٹھ کر وہی مہلا جنہوں نے سارے اسرائیل کے خلاف رستاؤ گروا دیے تھے وہی کہتی ہیں کہ ہوگا کل بات چیت بھی ہوئی بائیڈن اور کملہ ہیریس دونوں کال پہ تھے اور نیتن یاہو سے بات چیت ہوئی اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن نے کہا میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن جس طرح کی طرح پھوٹ کے آتی ہیں اسرائیل آج پوری دنیا میں آج کے پہلے سات اکٹوبر کے پہلے سات اکٹوبر دو ہزار تئیس کے پہلے ہمارے جیسے کچھ لوگ جو اسرائیل پر پڑھتے لکھتے تھے صرف ان کو پتا تھا کہ اسرائیل کس طرح کی پالیسیز لے کے چل رہا ہے لیکن آج ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل وہی کام کر رہا ہے جس کے لیے ہم باقیوں کو ٹیرررسٹ کہتے ہیں اسرائیل ایک ایسے اسٹیٹ میں بدل چکا ہے جس کو مزہ آتا ہے لوگوں کو شہریوں کی جان مال کو نقصان پہنچانے میں جو مکان گراتا ہے جو اسپتال گراتا ہے جو لگاتار میڈکس کے اوپر حملہ کرتا ہے امداد پہنچانے والوں کے اوپر حملہ کرتا ہے ایسا ملک کچھ بھی ہو شریف ملک نہیں ہو سکتا یونائٹیڈ نیشنز کے جتنے نیم ہیں سارے اجرائیل توڑ چکا ہے آج یہ ساری دنیا میں لاکھو کروڑوں لوگوں لیکن آنے والا وقت اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوگا بہتر تو یہ ہوتا کہ اسرائیل نیتنیاہو سے مکتی پاتا جو گیلنٹ سے بھی پریشان ہے جو اپنی اس کی پارٹی کا ہے گیلنٹ اور واقعی سارے لوگ لگاتار اس پکش میں رہے کہ کیسے بھی سیس فائر ہو جائے بیٹھ پہ کم سے کم اسرائیل لگاتار لڑ رہا ہے انٹرناشنل مورچوں پر لگاتار پریشر پڑ رہا ہے امریکہ سے لے کے یورپ میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جنگ بندی کرائی جائے نہیں تو یہ تھرڈ ورڈ وار میں کنورٹ ہو جائے گا ادھر ایران لگاتار اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اگر عرب ملکوں نے اسرائیل کی سہائیتہ کی تو ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے کل کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے جو پرنس ہیں ان کے ساتھ ایران کے فارن منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے اب اس میں کیا نکل کے آیا ہے یہ سب دیکھا جائے جائے ہو چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیجئے آپ ساتھ ہیں آپ کے ہمت ہے تو میں لگاتار کوشش کرتا رہوں گا کہ وہ سچ کہوں جو کہنے کے ہمت زیادہ تر لوگوں کی نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ موسیقی